اوہ میں یا گندہ ببکہ ہے اس بلالوں نہ کوڈیاں دے پاں بے چاہنو خریدن والے کوئی نہیں تو ہزارہ نہ خرید کے لے چلے حضرت عبو بکہ نے فرمایا اوہ ظالمہ کٹے دا سوٹا میں نہیں کیتا کٹے دا سوٹا دھو کر چلے آئے آپ نے فرمایا اے اوہ بلالے جنہاں میرے یارن پسند ہیں آگے آئے اے اوہ بلالے جنہاں میرے یارن پسند ہیں آگے آئے حضرت عبو بکہ نے فرمایا اوہ ظالمہ کٹے دا سوٹا دھو کر چلے آجے اس بلالوں خریدن واسدیں اب بکہ نو بکنا بیندہ میں بک جانا سی یارن پسند ہیں آگے آئے میرا دیتشے مانگو بے 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 چیزے میں ایک کھولا ایک کا جاں ہو اتنا ڈٹھے آہا کہ میں نو سب رنایا وے اتنا ڈٹھے آہا کہ میں نو سب رنایا وے اتنا ڈٹھے آہاں کہ میں اور کی دے والے پہچھا ہوں مورے شیط دا دی تار غیبا ہوں ملکے کہنے یار مور شید ایک باری پھر ہتھانوں اٹھاں کے کو یار مور میں دعاں کا نمہ لہا ادھے لوگ رات نسو میں اک لگے خوابند مدینے والا آ جاوے پھر حضور دی زیارت کرندی آکھن مور شید دا دی دار غیبہ مور شید ملکے کہنے یار مور شید دا دی دار غیبہ ملکے کہنے والا آ جاوے اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا اکم ہوئے اللہ نے فرمایا جبریل تین جنڈے لے جا تھوڑا جے حضور دی ملا دا ذکر کر لئیے جبریل جی مولا اکم ہوئے جبریل تین جنڈے لے جا یاللہ خیرے اللہ نے فرمایا جبریل تین نو نہیں پتا میرا کملی والا آن والا ہے میرا مدینے والا دنیا تے آن والا ہے میرے کملی والے دا چان جڑے آئے جبریل تین نو نہیں پتا اللہ نے فرمایا جبریل چی مولا اکم ہوئے اللہ نے فرمایا جبریل تین جنڈے لے جا یاللہ خیرے اللہ نے فرمایا جبریل تین نو نہیں پتا ساڑا کملی والا آ گیا ہے ساڑے کملی والے دا چان چڑے گیا ہے اسیدے جنابے اللہ گلی گلی نگر نگر بستی بستی کچھے کچھے جائے کے ایک ہی ایلان کرانگے تیا کھانگے چن چڑے آ مینا تے لالتا آتا نو اٹھا کے لہرہا کے کہنا چندے بنا کے کہنا چند چڑے آ واں مالا والے ہو اللہ تو ہڈی محبت نو سلامت رکھے یقین ہوندے ہیں فقیر دیاں تقریران دا اثر حزے بھی ہیں ہاتھا نو لے رہا کے کہنا چند چڑے آ آیا بھائی اب دل بازت اللہ تو ہنو سلامت رکھے چند چڑے آ آمین آ دے لالتا چند چڑے آ آمین آ دے لالتا چند چڑے آ آمین آ دے آمینہ دے لالدہ جن چڑے آمینہ دے آمینہ دے لالدہ کوئی نہیں سونا اس سونے دے نالدہ آمینہ دے لالدہ 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 چند چڑے آمینہ دے لال دا چند چڑے آمینہ دے لال دا گوئین سونا اوس سونا دے لال دا گوئین سونا اوس سونا دے لال دا لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا جبرین ایک مشرک چلا دے ایک مغرب چلا دے اور ایک میرا غارہ خانے کا بیدی چھاتتے لہ دے از یہ جھنیاں کیوں لگانے ہیں اپنے چھتان دے جھنڈے نالین پاک دے کیوں لگانے ہیں یہ جھنڈے جبرین نے بھی لگائے نہیں اے جنڈے جبریل نے بھی لگائے نہیں اللہ نے فرمایا ایک مشرق چلا دے ایک مغرب چلا دے اور ایک میرا غارق خانے کب بھی دی چھاتتے لگا دے اے لیٹا کیوں لگانے ہیں اللہ نے اپنے محبوب دی ولادت دے ویلے اے ستارے انو کمک میں بنا کے اپنے محبوب دے گھر دے قریب کر کے لوگا انو دسے ہے کہ لوگوں میں بھی اپنے یار دی ولادت دی خوشی دے اندر ستارے انو کمک میں بنا کے لیٹا بنا کے اپنے یار دے گھر دے قریب کیتا ہے کہ تسی بھی میرے یار دی ولادت دی خوشی دے اندر لیٹا لائیا کرو لیٹا لائیا کرو کوئی کم کرنا ہے جڑا ہون ہو رہا ہے اے چندے دے ہو اے جڑے تسیل آن دے ہو اے سمیلے دے آئی نہیں سن اے چندے نہیں سن دے صحابہ کلو ٹاکھیاں دے آئی سن جنیاں انہوں نے سوٹے جے پرو کے رکھیاں انہوں نے اے سن اے سن جڑے آج دے جنڈے نے اے سوٹے نہیں اے سوٹے جنڈے اے سن ساڑے علماء کرام انہیں انہوں تشبیح دیتی اے انہوں نے نار اللہ نے فرمایا میں بھی ستارے انو کمک میں بنا کے یار دے گھر دے قریب کیتا ہے تسی بھی لیٹا لائیا کرو تسی بھی لیٹا لائیا کرو حضور دا ذکر کریا کرو حضور دنال محبت کریا کرو حضور دنال پیار کریا کرو اللہ نے سب تو پہلا اپنے یار دے نور اپنے نور دے نال پیدا فرمایا کائنات آلیو دنیا دے او تے آن دا مقصد اے نہیں کہ اپنی زندگی نو گزار کے چلے جاؤ دنیا تے آن دا مقصد اے نہیں دنیا تے آئیں کاروبار کریے دولت شورت کمائیے نہیں دنیا گزار نواز تے دنیا دن در زندگی گزار نواز تے اے چیزاں بھی لازم نے لیکن دنیا تے رہے کہ زندگی گزار نواز تے حضور دی محبت تے قرآن بھی ضروری ہے حضور دی محبت تے قرآن بھی ضروری ہے حضور دا پیار بھی ضروری ہے حضور دی اہل بیدی محبت بھی ضروری ہے آج بھی لے حضور دی بارگاہ دے اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے اپنے گنام دی توبہ کرو مالک بڑا قریم ہے یار بڑا رحیم بڑا غفور رحیم قدی نہ قدی تے یار بندہ جدہ ذکر کرے جدہ ذکر کرے ساڑھا عقید ہے کہ اسی یہاں تھے حضور دا ذکر پہ کرنے مدینے حضور ساڑھا ذکر پہ سن دینے اے ذکر حضور مدینے پہ سن دینے اسی قدی قدی تنہائی چھے بیٹھ کے حضور نو یاد کریے حضور دیاں گلنہ کریے حضور دے روزے دیاں خیرہ مگئے میرا عقید ہے جدو فوجی نواب صاحب حضور دے مدینے گئے ہونگے جدو آخری ویلہ آیا واپس آن دا ٹائم ہویا ہوگے گا حضور دے مدینے کھلو کے حضور دے محبت کر کے ہاتھ جوڑ کے حضور دے روزے دیاں خیرہ ضرور منگ دے ہونگے تو سیوی ہے حضور دے روزے دی خیر منگیاں کھلو ہٹے گارت دے دروازے تو کوئی مسکین آئیے نا کوئی فقیر آئیے کوئی ساٹے گارت دیاں طریفہ کر دائے کی کر دائے ساڑے گارت دیاں طریفہ کر دائے اسی پھر انہوں خوش ہو کہ کج نہ کج عطا کرنے ہیں کیونکہ ساڑے گارت دیاں طریفہ کر رہے ہیں ساڑے گارت دا ذکر کر رہے ہیں ساڑی اولاد دیاں طریفہ کر رہے ہیں خوش ہو کہ کج نہ کج انہوں عطا کرنے ہیں او تے ہائی ساری کائنات مالک نے او تے ہائی ساری کائنات مالک نے اج اسی بیٹھ کے حضور دے ذکر او دے گاردائی خیرات منگاں گے اللہ دے نبی دا ذکر کرانگے رابط درمت جوش اندر آوے گی قدی نہ قدی سونا اپنے مدینے دے ضرور بلاوے گا تے حضور دی بارگاہ دے اندر اذکریا کرو دے نالیا کیا کرو صدا بس دا روی تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا بس دا روی تیرا دوارا یا رسول اللہ اکفاری ملکے کہلو یار صدا بس صدا بس روی تیرا مدینے دا تصور رکھ کے حضور مدینے دا 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 ڈولا گرہ بیٹھی زاری آمین ڈولا گرہ بیٹھی زاری آمین ڈولا گرہ بیٹھی زاری میں مکدی مکاوہ میں مکدی مکاوہ تجھتے ہو میں ہاری آمین ڈولا گرہ بیٹھی زاری آپ فرما دینے میں حضور نے آبادہ پہ دینا حضور نے ذکر پہ کرنا آپ فرما دینے رب کائنات دی قسم میں حضور نے اپنے گرہ دی چھاتو تو تھلے نہیں آیا کملی والا مدینیوں میرے ویڑے آگیا سی کملی والا مدینیوں میرے ویڑے آگیا سی میرے تو اڈے پناوان جنر دیر ہو سکتی کملی والے دے آنچ دیر نہیں ہو سکتی سونے دے آنچ دیر نہیں ہو سکتی مل کے حضور دا ذکر کرو کدی نہ کدی یار کسمتا ستارہ جاگے گئی سونے اپنے روزے تے بلاوے گا حضور دے گھر دی خیرات پہ منگنے ہیں حضور دے روزے دی خیرات پہ منگنے ہیں حضور راضی ہو جانگے نا سارا جگ راضی ہو جاوے گا حضور راضی ہو گئے اللہ بھی راضی ہو جاوے گا اللہ دی رحمت جوش اندر آوے گی اے ماحل پینڈ اندر رہن والے کو جیتے نکمے حضور دے گھلام میرے محبوب دے گھلام میرے یار دے ذکر پہ کر دے نے پھر میری رحمت گوارہ نہیں کر دی گئے اے ناوہ میں اپنے یار دے روزے دے نہ بلا تے مل کے کوئے یار تیرے روزے تے آوہ میں مدینے پچھرے لے والے آت لو دکھڑے سنا آوہ میں مدینے پچھرے لے والے آت لو دی بارگاہ دے لے رو رو کے عرض کرے آکھ رو کے مولا ہاں اسی کوچے تے لکمے تیرے یار دے روزے دیا خیرہ مگنیاں پولاں کدی نے کدی اپنے یار دے روزے دے بلا لے تے مل کے حضور دے روزے دی کار منگو تے آگھت سدا وصدا روزے دے روزے دی بارگاہ دی بارگاہ حطان اٹھا کے آخری والی مل کے کہنے یار صدا وصدا روزے دے روزے دے روزے دے روزے دے روزے دی بارگاہ روزے دے 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 روزے د جتے ہوں دے گریبا تا بزارا یا رسول اللہ کبلی والے ہاں دنے میں تیریا ناتا پڑھ لے ہاں راتی میں تیرا ذکر کر لے ہاں کبلی والے ہاں تیرے لنگر تے پلنے ہاں نالے تیرے نال پیار کر لے ہاں کبلی والے ہاں جے تُو آ جاوے اینا غلاماتی عید ہو چال دیئے تیرے نالے عزی رو کے اے کینیا سطا وصدہ نوے تیرے تیرے ہاں دوارا یا نسول اللہ سدا بسدہ نبیتے را دبارا یا رسول اللہ جتے ہوں دے 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 گریب دار گزارا یا رسول اللہ احمد اللہ یا رسول اللہ سوDr علیہ نبیت سدا بسدہ نبیت سدا بسدہ نبیت عزراتِ زیوہ کار یار پیغام ہے یہ دنیا ترہ کے حضور دن الوفا کر جاؤ اگر چاندی ہو قبر سکھی ہو جاوے ٹھنڈی ہو جاوے تو دنیا ترہ کے حضور دن الوفا کر جاؤ دنیا بھی بہتر ہو جاوے گی آخرت بھی بہتر ہو جاوے گی اللہ پاک تو آڈی معبت سلامت رکھے فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اللہ پاک تو آڈی معبت سلامت رکھے اللہ تو آنو خوش رکھے نوجوانہ دی فرمائش آگئے یہ پانچ منٹہ عزراتِ بلالے عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابدہ ذکر جڑے نر عزراتِ بلالے عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابدی سیرت پڑھ کے بے کھو آپ نے ماراں کھا کھا کے حضور دنال وفا کیتی ہے آج انہ دا نام ممبران تے لیا جا رہے ہیں کیوں کہ انہ نے حضور دی معبت اندر تکلیفہ برداشت کیتی ہیں تکلیفہ برداشت کیتی ہیں عمیہ ظالم حضرتِ بلالے عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں انہوں مار مار کے مار دینے تاکہ کوئی ڈھر کے محمد دا کلمہ نہ پڑے عمیہ مار دا ظالم ظلم کر دا ہے عزور نا صحابہ دی موجودگی دے اندر عزور نے فرمایا اے کو جڑا میرے بلال نو خرید کے لے آوے گا اس معفل اندر حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود سنگ خیال آیا ابوبکر ساری زندگی اپنی مرزی دے غلام خرید دا رہے ہیں آج یار دی مرزی دا بھی خرید کے لے آوے ساری زندگی اپنی مرزی دے خرید دے نہیں آج یار دی مرزی دا بھی خرید کے لے آوے آج کملی والدی مرزی دا خرید کے لے آوے آپ نکلیں نا حضور نے فرمایا بے جڑا بلال نو خریدن جاوے نا میں محمدہ بھی صالح اندہ جاوے پرت کے عرض کی تھی ہاتھ جوڑ کے کملی والیہ مہمی نوکر بچے بھی غلام چونے اسی نوکر یہ سارا کچھ کملی والیہ تو آڈا دیتا ہوئے ہیں آپ گئے نا چوک اندر ویکھا تے امیہ تشدد پہا کر دے حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہن دنے وہ ظالمہ کیوں پہا مارنے بلال نو ابوکر جیتے نو انہی دکھ لگ دے بلال خرید کیوں نہیں لیندہ چا بولو یار سبحاناللہ بلال خرید کیوں نہیں لیندہ اندھے لپا میں چو نکل گیا آپ نے فرمایا بولی لگا میں آئے یہ سے کم بولی لگا میں آئے یہ سے کم اندھے لپا میں چو نکل گیا مجبوری بن گئی کہنے لگا ایک آزار دیرم لمنگا آپ نے ایک آزار دیرم دیتہ لی رکھی منوکر گیا کہنے لگا دو ہزار دیرم لمانگا دوسرے ہزار دیرم دی تھیلی رکھی منوکر گیا کہنے دا او جڑا تیرا سونا غلام ہے جڑا تیرم پیسے کما کے دن دا او بھی غلام میرے حوالے کرتے بلال لے جا آپ نے کہا او بھی غلام تیرا جدو بلال نو خرید لیا حضرت ابو بکر صدیق نے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نا حضرت بلال توجہ فرمانا آپ نے پتھر ہٹایا نہ اٹا کے آپ نے فرما بلال اٹھ تیرے خریدار آگئے تیرے خریدار آگئے نہیں حضرت ابو بکر صدیق بلال نو لے کے تے جا رہے ہمیں یہاں پیچھو آواز دے کے کہا ابو بکر میں سنیا سی تو عرب دا بڑا سیانہ تاجہ رہے توجہ فرمانا اے او بلال نے اے او بلال نے جنہ نو بکریاں دے اندر بٹھا کے فیچے آ جاندہ سی تیرے اینہ نو خریدن والے کوئی میں سی کودیاں دے پا اے وکرن والا بلال آج ہزاراں دی بولی لاگگئی ہزاراں دی بولی امیہ قاندابو بکر میں سنیا سی تو عرب دا بڑا سیانہ تاجہ رہے آپ نے فرمایا ہاں میں بڑا سیانہ تاجہ رہے امیہ کا اندھا ابو بک ہے اج پڑے کاٹے دا سودا کر چلے آپ نے فرمایا کاٹے دا سودا میں نہیں کیتا کاٹے دا سودا تو ہوں کر چلے امیہ کا اندھا ابو بک ہے میں تھے ہزارہ کمائنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا او زالی ماں امیہ کا اندھا ابو بک ہے اس پی لالو نہ کوڈیاں دے پا بے چاہنے خریدن والے کوئی نہیں تو ہزارہ دا خرید کے لے چلے حضرت ابو بکر نے فرمایا او زالی ماں کاٹے دا سودا میں نہیں کیتا کاٹے دا سودا تو کر چلے آئے آپ نے فرمایا اے او بلالے جنہاں میرے یارن پساندیں آ گیا ہے اے او بلالے جنہاں میرے یارن پساندیں آ گیا ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا او زالی ماں کاٹے دا سودا تو کر چلے آئے اج اس پی لالو خریدن واسدیں ابو بکر نو ہزارہ بکر نے نا حضور دے کن دیتے ایک بازو حضرت ابو بکر دے کن دیتے حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے نا پیٹھے حضرت بلال اپشی تو جو فرمانا نظرہ جو کیا ہوئی ہیں کملی والا سینہ سینہ نظرہ جو کیا ہوئی ہیں حضور نے فرمایا بلال جی کملی والے آپ نے فرمایا بلال نظرہ کیوں نہیں اٹھاندا نظرہ کیوں نہیں اٹھاندا حضرت ملال اپشی روڑ کے کملی والے آہ مہم ابھیر آپ میں اب کو لامانا تیکیم آل کاندے چینے نئی وے کھے اسی نظرہ چینے ملک کاندے چینے ملوے کی اسانو مارا پہندی آنے تو جو فرمایا بلال نظرہ ہے تو دنیا داردہ غلام نہیں بنیا اللہ نے عبیب دا غلام بنے آئے دنیا داردہ غلام نہیں بنیا رب دے عبیب دا غلام بنیا ہے حضرت ملا لے اپسی نظرہ اٹھانکے حضور دے چینے مل پہ میندے لے تے حضرت سلطانوں لارے پھر آریف آن دے سلطان دے جبانی کندے اوڑ گئے سوڑے اب میں کو جی تے میرا دلے برے سوڑا میں کو جی تے میرا دلے برے سوڑا سوڑا تمہیں گیویں سوڑا پاواں ہو میرے میرے بردان آگے پہی لکھ وسیلے پاواں سوڑا ہو تے نام میں سوڑی 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 نام میں سوڑی تے نام کن پلے نام میں سوڑی تے نام کن پلے کملی والیا نام میں سوڑی تے نام کن پلے تمہیں گیویں یارے مناوا ہوا اے یو فکر ہمیشہ رے سیبا ہو کہ تے نام دین نام ہوا 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 حضور نے فرما بلال ساڑھے واستے ماراں کھا کے آئے ہیں تکلیفہ مرداشت کر کے آئے ہیں آپ رتے نون ان انام دے مار حضور نے فرما بلال ساریاں امتاں تو پہلا میں محمدی امت جنت اندر جاوے گی سارے نبیاں تو پہلا میں محمد جنت اندر جاوانگا بلال تیرا انام اے بے جیڑی سواری تے بیٹھ کے میں جنت اندر جاوانگا نہ او دیاں معاراں تیرے ہاتھ اندر ہوں تیرے ہاتھ اندر ہوں پہلاً تو جنت اندر جاوانگا تے پھر میں محمد تھ že من جنت اندر جاوانا اے عشق ذر دے بلال اپشی در آپ اپنے ناوںٹ چارجیں تہ دنیا دنگمیں گانے بلال اپشی در آپ عواز بڑے سریلی سیاپ دی دنیا دنگمیں گانے اونٹ چارنے دنیا دنگمیں گانے ایک دن دنیا دنگمیں پے گارے تہ دنیا دنگمیں گاند Licinary گاندے ہیں نا آپ دی آواز پہاڑا نجھ تکرا کے نا فرشتیاں دے کرنا اندر گئی فرشتیاں نو وجد آیا عرض کی تھی یا اللہ ایدی آواز بڑی پیاری ہے دنیا دے نغمے پیان گاندہ ہے اللہ نے فرمایا فرشتیاں تھوڑی دیر ٹھائر جاؤ انہوں میں اپنے یار دی غلامی دے مانگا آواز ایدی ہوگی نغمہ ساڑھا ہوگی گا جاگ بھی سنیاں کرے گا تے رب بھی سنیاں کرے گا رب بھی سنیاں کرے گا رب بھی سنیاں کرے گا پھر ایک بیلہ آیا بلال نے خانے کعبے دی چھاکتے چڑھ کے آزان دیتی سی اللہ نے فرمایا فرشتیاں یاد کرو میں تو ہنوں کیا سی ایک بیلہ آوے گا آواز ایدی ہوگی نغمہ ساڑھا ہوگی گا جاگ بھی سنیاں کرے گا تے رب بھی سنیاں کرے گا رب بھی سنیاں کرے گا میرے بھائیو کامیابی ایسے ہی چیز دے اندرے کسی دنیا ترہے کہ حضور دین الوفا کر جائیے حضور دین الپیار کر جائیے دوستہ نے ایک فرمایش کی تھی حضرت سلطان اللہ عارف اندر شہر پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہم آگے حضرت سلطان اللہ عارف اندر پرما دینے ایتن میرا جیچسے مانگو دے ایتن میرا جیچسے مانگو دے ایتن میرا جیچسے مانگو دے مانگو دے مانگو دے مانگو دے مانگو دے ایک کھولا ایک کجا ہو اتنا ڈٹیا کہ میں نو سب اتنا یاوے اتنا ڈٹیا کہ میں نو سب رنایا اتنا ڈٹیا کہ میں نو سب رنایا کہ میں اور کی دے والے پیچ جا ہاں مرشد تا دی دار غیبا ہو میں نو لک کروڑا حضرات زیباقار دعا ہے کہ اللہ پاک میرا پڑھنا آپ دا سننا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کہ اللہ پاک ساڑھے سارے علی ذریعہ نجات بنائے اور اللہ حرب العزت یہ توڑا پیار توڑی محبت تا دیر سلامت رکھے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دوا کر چلے اے بندہ دنیا دے جس مرضی کونے دے چلے جاوے نا محبت سچی ہووے نا محبت پیار سچا ہووے دنیا دے جس مرضی کونے دے بندہ چلے جاوے کدی نہ کدی کسے نہ کسے موڑتے ملاقات ہو جاندی ہے ملاقات ہو جاندی ہے اور اللہ پاک توڑی محبت سلامت رکھے میرا پیغام ہے یہ یار دنیا ترہے کہ حضور دی اہل بیتنا الپیار کرو حضور دی صحابنا الپیار کرو حضور دی نال محبت کرو اور رب کائنات دی قسم دنیا ترہے کہ حضور دی گرانے الوفاق کر گئے نا دنیا دے بھی ایدہ پھال ملے گا تے کبر اندر بھی ایدہ پھال ملے گا اللہ پاک سانو دنیا ترہے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم دنال خیار محبت کرنے دی توفیق آتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین محبت کرنے دنیا